اس کا جواب دینا کیسا سکھا ہے کیسا سکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو شیطان وسوسہ دالتا ہے کہ تیری ہوا خارج ہوگی وضو توٹ گیا یا اس پاس ہوگی وضو توٹ گیا اور جنرل ہی ہوتا ہے وضو کرنے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جب تک وہ شخص کا وضو نہیں توٹا جب تک دو چیزیں نہیں ہوئی وسوسہ آ رہا ہے نا تو دو چیزوں سے کنفرم کرنا نہیں ہوا کچھ بھی کمبیٹ کرنے کے لئے یقین کر لی جی ہوا یا نہیں ہوا اب ہمارا شک میں ہی چل رہا ہے لگتا ہو گیا نہیں ہوا یقین کیوں نہیں کر رہے آپ یہ وسوسے ہیں یہ وسوسے ہیں چیٹے اوڑے نہیں اوڑے پانی دالتی ختم اڑ گئے بھی ہوں تو ختم نہیں وہ اوڑے ہوں گے اور پھر اتنا ایکسس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو نکاہ نہیں ہو اس کے وجہ اس لئے کہ وہ بول رہے کہ آپ غسل لینے ہوگا ہم کوئی چار گھنٹے لگتے سمجھ رہے آپ اتنے پرولمیں دیولپ ہوتے ہیں تو کمبیٹ کیسے کرنا ہے آپ کو یقین کرنا ہے سب سے پہلے شک کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرنا ہے یقین کر لے کے چیٹے ہوڑے تو پانی دال لے اور پانی دال لے تو تہارت ہو گئے لیکن اب تہارت کی مسائل بھی نہیں معلوم پانی دال پانی دال پانی دال کپڑے کو دو دو اتنا دو کیوں کپڑا خراب ہو جا رہا دونے دونے سابون کے دبے نہیں کر رہے کیوں وہ شک ہورا لگے ہوں گے چھٹے اور دو اور دو یہ ایکسیسیو ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آئین معاملات کے اندر ایک زیادہ کم از کم ایک بار کوئی چیز کو زیادہ زیادہ تین بار ختم اس زیادہ کوئی پاکیسگی نہیں ہے یہ ایکسٹرہ ہائیجین کے نام پہ ہم نے کیا کیا معلوم ایکسٹرہ سوفیسٹیکیشن ایکسٹرہ ہائیجین اتنی زیادہ ہائیجین کہ وہ خود ایک انہائیجینیک چیز ہے ملو آپ وہ خود ایک انہائیجینیک چیز ہے آج بہت سارے بچے جو گلف وغیرہ میں رہتے ہیں یوروپ اور امریکہ میں ہوتے ہیں ان کو دمے کی بیماری عام ہے کیوں اس لئے کہ وہ اتنی سوفیسٹیکیٹڈ محول میں رہتے ہیں کبھی دھول کو دیکھتے نہیں نتیجت میں ایمیون سسٹم میں ڈیولپ نہیں ہوتا ہے ان کا اور دھول لگتے ہیں ان کو دمہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ انڈیا ہم بچے اپنے دھول مٹی میں کھلے رکٹر پرسکرائب کر رہے ہیں کہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے دو اس لئے کہ اس میں کچھ ایسے جراسیم ہوتے ہیں کہ اس کا ایمیونٹی بڑھتی ہے دمہ کی خلاف استما ایکسٹرہ ہائیجین نہیں ہونا آپ نے اتنا ایکسٹرہ ہائیجین سکی کو انتیا نہیں دھول لگے تو ایسا دھول لگے مطلب ایسا کچھ تو بھی جہنم کیا لگے دھول لگے دھول رکھے ہر جگہ دھول آپ کو معلوم وضو کے لیے اگر پاہی نہ ہو تو کیا لگانا پڑتا وضو کے لیے دھول مٹی وہ ہی تو ہے وہ کیسے نہ پاکو اس کے لئے اتنا پریشان پیدا ہوئے اس سے بنے اس سے مریں گے اس میں جائیں گے مرنے کے بعد اس میں مل جائیں گے اور پھر اس سے ہی پریشانی یہ ایکسٹرہ ہائیجین کا نتیجہ ہے ایکسٹرہ ہائیجین نہیں ہونا چاہیے جو شریعت نے بتایا اس لیمٹ میں رہی جیسا بہت سارے لوگ ہوتے ایکسٹرہ ہائیجین اور وہ ٹریڈ میں پتہ نہیں کون سو ہوں گا سیٹ پہ میں کوئی تو نینی نہیں آ رہی آپ سویا ہوں گا تو کیا کیا کر رہا ہوں ارے باپ میں کوئی تو اب نینی نہیں آ رہی تک ایک سوچے آپ ظاہر کیا دیکھ رہا ہے سیٹ صاف ہے اس کا مطلب صاف ہے شریعت ظاہر کو مانتی ہے باطن کو نہیں مانتی ہے باطن میں کچھ بھی ہوا ہوں گا آپ ظاہر دیکھیں خلی یہ اصول کو یاد رکھیں تو یقین کیجئے پاکیز کی کہ وہ اصول یہ آپ لاؤو کیجئے کہ جو شریعت میں کہ تین بار تو اس سے زیادہ ہوں گا ہی نہیں ہوں ختم آپ چاہے و سوزے کتنے بھی ہوں اچھا اب اس کے بعد ایک صحابی کا باقی آتا ہے وہ نماز پڑھتے تھے تو یہ خنزی باکر بھیکاتا تھا بھیکاتا تھا اور کیا کرتا تھا گھول ڈال لیتا جس سے ان کو رکھاتے یاد نہیں ہوتی اور انہیں پھر کیا کیا اس کے بعد جب وہ بھیکاتا تھا تو تین مرتبہ الٹھے ہاتھ پہ اللہ ہمیں پناہ مانکہ عزباللہ من شیطان الرجیم تین بار احسان کرتے تھے تو بھیکانہ چھوڑ دیا اس سے سمجھ رہا ہے بات اسم اللہ جی آپ کو وسوسہ آ رہا ہے یہ تہارت نہیں ہوئی تو آپ وسوسے کا جواب اپنے دل میں دینا آج ایسی نماز پڑھنے کا اللہ اکبر تو شیطان پریشان ہو جاتا نا آپ کیا بول رہے اس کو ارے تہارت برابنی چیٹے ہو آج ایسی نماز پڑھنے کا چیٹوں کے ساتھ اللہ ہوگا تو جواب ملیں گا اس کو آپ یہ جواب نہیں دیں گے نا تو فیوچر لائف جن کو یہ وسوسہ کا جتنی آتی آنے دو بولنا آج ایسی نماز پڑھنے کی جتنے گالیاں آتی ذہن میں آنے دو بولنا اللہ اکبر تھوڑے دن میں وہ سو آتی تو نینین نو ہو جاتی نینین نو سے نوود ہوتی نوود سے ساٹھ اور جتنا ایکسٹریم آپ ہو جائیں گے کہ بس ایک تین بار ہاتھ دونا میکسیمم تو صرف تین بار دوں گا پھر چاہے سوکر رہے کچھ رہے اب وسوسے کہ جاتے ہیں ہاتھ سوکا ہوں گا ایک بار دھولے تو اللہ آج بغرد ہو کی اپنے کو ایسی سوکے ہاتھ سے پڑھنے گا اللہ اکبر جواب دیجئے اپنی نفس کو دنوازہ کھلا رہے گیا ہوں گا رات میں آج کھلے درازے سے سونا دیکھیں گے چور کیسا آتا سو جانے کا چیک نہیں کرنے کا اپنے کو آج نہیں وہ گلاس کو آنڈ بار نہیں دھوتا دودھ نہیں پینا آج گندے گلاس میں دودھ پینے گا اس میں مزا آنے والا ہے شاکر کے بدلے دھول مزا آنے والا یہ آپ کو ریٹیلیٹ کرنا پڑھیں گا علاج ہے یہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں وسوسے کبھی نہیں کم ہوتا اور الحمدللہ جس نے یہ کیا نا اس نے کہا کہ ایک ایک دو دن میں ان کو فائدہ ہوئی سے کیا کیا وسوسے آ رہے تحرات نہیں ہوئی آج ایسی نماز پڑھنے کا بغر تحرات اللہ ہو آپ نے کی یہ وسوسہ ہے یقین نہیں آپ کو میں کہہ رہا ہونا یقین ہو تو پھر تو زیر سے تحرات کرنا ہوں گی یہ وسوسہ ہے شیطان آپ کو دور کر رہا ہے عبادت سے تو جس کو وسوسے آتے ہیں خابل مبارک بار لوگ ہیں اس لئے کہ آپ کا ایمان ہے شیطان لیکن چورا رہا ہے آپ سیفگارڈ کیجئے اپنی ایمان کو اور زیادہ نمازیں پڑھئیے اور میں نے تین آپ کو سلوشن دے دیئے اس کے اندر ایک یقین کیجئے جب تک نہیں یقین کے بنیاد اس کو مت کیجئے دوسرا جو ابھی ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جیسے وسوسے آرہے اسی کے ساتھ پھر آپ نماز کو شروع کر دیئے بالکل منڈ ڈرئیے یقین سب سے ایمان ہے جو پہلی حدیث نے کہا یقین کر لیجئے دوسرا اس کو ریٹالیٹ کیجئے جواب دیجئے اور اس کے بارے میں مس سوچی کے وسوسہ ہے یقین کی بنیاد پہ جو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے بہت سار لوگوں کو فائدہ ہوا گئی کل تک یہ تھا کہ وضو کر رہے تو جماعتیں چھوڑ جائے اتنی دیر تک چل رہا ہے اب آپ کی گئو کرنا تین بار دھونہ آئے بھائی اس سے زیادہ دھونہ نہیں ہے پھر چاہے کتنا فریشترشن ہے میں نے دیکھا جب شروعات کے دو چا دن عمل کے ہیں تو پسینہ جاتا تھا در سے لیکن یہ شیطانی وسوسہ تھا اور رقیہ شریعہ پڑھئے رقیہ شریعہ وہ آیتیں جو علاج کیلئے پڑھی جاتی ہیں شیطان کے وسوسوں سے رقیہ شریعہ بہت سارا آپ کو نیٹ پہ مل لائیں گا کتابیں ملیں گی پڑھئے تو انشاءاللہ وہ ایک اثر کو ختم کریں گا اور دوسرا پھر جب آپ نے تین بار دھویا تو اب چوتھی بار پانی جائیں گا ہی نہیں ہاتھ میں خلاص یہ لیبٹ تھی ہمارے تین بار اب دوسرا تین اس کے بعد نہیں جائیں گا اب سوکہ رہ جاؤ شیطان وسوسہ دالو پورا سوکہ رہ گیا کر دو میں کوئی نماز اب ایسی ہی پڑھنا ہے نماز آپ پڑھے ہر رقیہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہر نماز میں سجدے سعو کرتے کیوں وسوسہ تین پڑھا یا چار پڑھا تین پڑھا یا چار پڑھا اس کا حل نہیں اس کو جواب دینا ہوں گا آپ کیسے وسوسہ چونکہ وسوسہ ہے تیسری اور چوتھی پڑھا پہ سجدے سعو کر لو تاکہ وہ ہو جائے لیکن یہ وسوسے کی بنیاد پہ سجدے سعو سجدے سعو سجدے سعو سجدے سعو اب آپ وہ کرنا ہے نہیں آج اتنی شرکات پڑھنی گئی تھی آج نہیں کروں گا سجدے سعو آج اتنی شرکات پڑھنا گئی تھی اور اتنی پہ سلام پہنے شیطان آکے پھر بولتا ارے کم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے بولو اس کو ایسی پڑھنے کی آج نماز مطلب نفس سے جبات کرتے بہت سال لوگ اس معاملے میں آپ کو یہ کرنا انشاءاللہ دیکھیا وسوس سے بہت کم ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جیس پھر وہ ختم ہو جائیں گے لیکن مکمل کنٹرول نہیں ہوں گا اس لئے کہ شیطان جب تک ہے جب تک ہم زندہ ہے وسوس سے آتے رہیں گے مرنے تک آتے رہیں گے اللہ سے پناہ مانگتا رہے کہ اللہ اس کے وسوس سے شرات ہوئے ہیں